السلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں کہ چوڑی لیس کو ہم چاک پہ بڑھا کے کس طرح سے لگائیں گے اوپر رکھ کے لگانا تو بہت ہی آسان ہے لیکن اتنی چوڑی لیس کو جب ہم بڑھا کے لگائیں گے تو کس طرح سے لگائیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ فٹنگ کی مارکنگ ہے جیسے کہ یہ نورملی شوڑ پہ ہوتی ہے اور یہ یہاں تک ہمارے پاس سلٹ آ رہے ہیں یعنی کہ اس نشان سے آگے سلٹ ہے ہمارے پاس اب اس کو کس طرح سے فل کرنے اب یہاں پہ یہ میرے پاس لیس ہے چوڑائی اب اس کی دیکھ لیں اب یہاں پہ دیکھیں یہ میرے پاس لیس ہے اس کی چوڑائی آپ دیکھ لیں آپ کے پاس جو بھی لیس ہوگی اس کی چوڑائی کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے یا سمپل آپ نے کرنا کیا ہے کہ لیس جتنی چوڑی ہے اس کو اس طرح سے چاک پہ رکھ لینا ہے اور یہاں تک نشان لگا لینا ہے جتنی لیس کی چوڑائی ہے دیکھیں جس طرح سے میں نے رکھا لیے نشان یہ نشان آگیا اتنی ہمارے پاس لیس کی چڑھائی آ رہی ہے اب اسی نشان کو نیجے تک اس طرح سے لائنڈ آپ نے ڈراؤ کر لینی ہے اس کے اوپر دونوں سائٹ پہ اب اس کو آپ اس طرح سے سیدھا بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ اس طرح سے وی شیپ بھی دے سکتے ہیں لیکن وی شیپ زیادہ اچھی لگتی ہے تو بجائے سیدھا رکھنے کے آپ اس کو وی شیپ دے دیں اور کٹنگ آپ نے مارکنگ والی لائن پہ نہیں کریں جہاں پہ مارکنگ کی ہے بلکہ آپ نے اس سے پون انٹ چھوڑ کے ایک انچ بھی آپ چھوڑ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے پون انٹ چھوڑ دی ہے اور اس کو اس طرح سے فول کر لینا ہے اور پریس کر لینا ہے چاہے تو پریس کر لیں اس کو آپ پیسٹ کر لیں جو بگنرز ہیں وہ اس کو پیسٹ کر لیں تاکہ آسانی ہو یہاں پہ میرے پاس فیبرک گلوئے اس کی وجہ سے میں اس کو پیسٹ کر لوں گی ایزلی مل جاتی ہے یہ اگر یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ کوئی گلو سٹک بھی یوز کر سکیں ضروری نہیں ہے بس آپ نے سمپل فیبرک کو پیسٹ کرنے اپنی آسانی کے لیے اس طرح سے فول کر کے تاکہ بار بار یہ کھولے نا یہ دیکھیں اس طرح سے اب دوسری سیٹ کو میں آپ کو سمپل جو گلو سٹک ملتی نا اس سے آپ کو پیسٹ کر کے دکھا دیو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں کہ آپ نے فیبرک گلوئی ہی یوز کرنا ہے اس کو آپ اچھے سے پریس کر کے بھی سلائی لگا سکتے لیں کہ یہاں پہ بگنس اس کو پیسٹ کر لیں اگر ایک بار فول کر کے تو آسانی ہوگی اور فینشنگ سے آپ کی لیس اٹیچ ہو جی گی سنگل سلائی میں یہ دیکھیں یہ پیٹرن آپ کے پاس بن جائے گا اب اس کو پریس کر لینا تکہ یہاں پہ اچھے سے یہ فیبرک پیٹس جائے اب پریس کر لینے کے بعد آپ نے کرنا کہہ دیکھیں کہ اس طرح سے اس کی شیپ آئے گی اب یہاں سے ہمارے پاس فیٹنگ کی سلائی آئے گی تو اس سے اس کو چھوڑ کے لیس آپ نے سیٹ کرنی ہے اب یہاں پہ میں لیس کو سیٹ کر لیتی ہوں اس کے پیٹرن کو یہ دیکھیں اس طرح سے اور اس کو بھی گلو سٹک کی مجھد سے پیسٹ کر لیتی ہوں تاکہ سلائی لگانے میں آسانی ہو اور لیس آگے پیچھے نہ ہو اس کو میں درمیان میں اسے کٹ لیتی ہوں تاکہ پیٹرن دونوں سائٹ کا سیم آئے اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنے لیس کے پیٹرن کو دیکھ کے آپ نے اس کو پیسٹ کرنے اب جہاں سے میں نے کرٹنگ کی سی نا اسی کو میں نے نیچے سے وہاں سے سٹارٹ کی نیچے سے اور اوپر جو ایکسٹرا لیس تھی اوپر کی طرف چلی جائے گی اس سے پیچھے پیچھے کر کے آپ نے لگانی ہے جہاں پہ فٹنگ کی سلائی لگے گی دیکھیں ایک سائٹ تو ہوگی اب اسی طرح سے دوسری سائٹ پہ بھی آپ نے کرنے لیس کا پیٹرن دیہان سے آپ نے رکھنے اس کو بھی اس طرح سے میں گروہ لگا لیتی ہوں اور اس کو سیٹ کر لینا ہے اوپر سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں لیکن جہاں سے کٹنگ کی نا وہاں سے اس کو سیٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا اور سیم آپ کے پاس لیس کا پیٹرن آئے گا اوپر جہاں پہ نو کس کی بنے گی یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بھی پیسٹ کر لیں اس طرح سے تاکہ جب ہم سلائی لگائیں تو لیس آگے بیچھے نہ ہو یہاں پہ دیکھیں لیس پیسٹ ہوگی فیبرک بھی فولڈ ہوگی اب اس کے اوپر سپل سلائی لگا لینا ہے اب میں سلائی لگا لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہاں پہ دیکھیں جو فٹنگ والا پارٹ ہوگا ایکسٹرا مارجن جو ہم فٹنگ کی سلائی کے لیے چھوڑتے ہیں اس کو چھوڑ کے اپنے لیس کو سٹچ کرنا سٹارٹ کرنا اور اس طرح سے کنارے کی سلائی لگا لینے چاہے تو سنگل سلائی لگا لینے چاہے تو یہاں پہ دبل سلائی لگا لینے میں سنگل سلائی لگاؤں گی اور جو نیچے سے فولڈڈ فیبرک ہے اس کو میں نیچے سے ترپائی کر لوں گی تو دبل سلائی میں یہاں پہ نہیں لگا رہی دوسرے ہر کو بھی اس طرح سے سلائی کر لینے تو یہاں پہ دیکھیں دونوں چاک کی لیسٹٹچ ہو گئی ہے اب فٹنگ کی سلائی لگانی ہے وہاں پہ آپ نے تھوڑا دھیان رکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے تاکہ وہاں سے پھر چاک پھٹے بھی نہ کیونکہ یہاں پہ سلائی لگتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چاک یہاں سے پھٹ جاتے ہیں کیسے کرنا ہے اب جہاں تک مارکنگ کی ہوئی ہے فٹنگ کی اس کے اوپر سلائی لگا لینی ہے اور پھر اس کو پکا کرنا ہے پکا کیسے کرنے میں آپ کو دیکھاتی ہوں پہلے میں سلائی کو کمپلیٹ کر لوں پہلے آپ نے لیکے سٹر کرنی ہے اس کے بعد آپ نے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے بس اس میں یہ مین چیز ہے تو یہاں پہ دیکھیں دونوں سائٹ کے لئے اس کا پیٹنر ہمارے پر سیم آگئے اب یہاں سے اس کو ہم نے پکا کرنا ہے تاکہ یہاں سے فیبرک پھٹے نہ نہ ہی سلائی اس کی ٹوٹے سمپل آپ نے پہلے دو سلائیاں دھرمیان میں لگا لینی ہے جہاں پہ فیٹنگ کی سلائی آ رہی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹرائنگولر شیپ میں اس طرح سے اس کو پکا کر لینے تو یہاں سے اس سلائی پکی ہو جائے گی یہاں سے نہ فیبرک پھٹے گا نہ ہی آپ کی سلائی کھلے گی میں آپ کو قریب سے دکھاتے ہوں کہ اس طرح سے آپ نے سلائیاں لگانی ہے یہ دیکھیں پہلے جو فیٹنگ کی سیدھی سلائی آ رہی ہے اس کی اوپر دو سلائیاں میں نے لگائیں اور اس طرح سے ٹرائنگولر شیپ میں سلائی لگا لی تو یہاں پہ یہ جگہ ہمارے پاس پکی ہو جائے گی چوک والی اور یہاں سے پھر اس کے بھٹنے کا مسئلہ نہیں آئے گا اس طرح سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے اس کی لکائے گی یہ دیکھیں یہ چاکی ہمارے پاس لکائے گی اس طرح سے سائٹس پر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس سائٹس سے اس کی اس طرح سے لکائے گی یہ دیکھیں اور پہنے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ پہنے میں اس کی کس طرح سے لکاتی گی یہ دیکھیں اور جب شورٹ کو آپ نے ویر کیا ہوگا تو پھر کس طرح سے لکھ آئے گی میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہی تھی آج کی چھوٹی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ سب کو پسند آئے گی ویڈیو کو لائک کرنا شرگا چلوں سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ